اور یہاں سے ہمارے اور ان کے یہ طرز تحریک میں فرق واضح ہونا شروع ہو جائے گا آپ کیا فرق واضح ہونا شروع ہو جائے گا کہ وہ اس ملک میں تبدیلی لانا چاہتا تھا اور اس کے لئے ذہن سازی کرنا چاہتا تھا اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ سیاسی سطح پر لانا چاہتا تھا لیکن اس نے سیاست کو شروع میں چھوا ہی نہیں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اس کی زیانت تھی اپنا فیصلہ تھا یا حالات کا جبر تھا جو اسے اس طرف لیا گیا وہ دو کاموں میں آ گیا تعلیمی اور رفائی یہ کام اس نے گلی گلی مالے مالے کی سطح پر ٹیوشن سینٹر سے یا امتحان کی تیاری کرانے والے ادارے سے یا داخلہ کے ٹیسٹ میں مدد دینے والے ادارے سے اس نے اپنی تعلیمی مہم کا آغاز کیا اور اسی گلی مالے کی سطح سے اس نے رفائی کام کا بھی آغاز کیا اور وہ رفائی کام کیا تھا یہ شریعت میں آیادت اور تازیت کی تو زبانی ہے نا آدمی آیادت کیلئے جاتا ہے تو اس کے علاج میں کوئی نیوتے کی طرح لفافہ تو نہیں دیتا اب تو شادیوں میں بھی نیوتے کو منع کرتے کرتے تھکے تھے کہ وہ فوتگیوں میں شروع ہو گیا لفافہ اس دن کسی نے سوال پوچھا تھا کہ کسی یہ آنتازیت کیلئے جاتے ہیں تو لفافہ دیتے ہیں اور وہ ریجسٹر میں لکھا جاتا ہے اور بعد میں جوابی لفافہ کا تقابل کیا جاتا ہے کہ وہ کس حد تک جاندار تھا عجیب تو تازیت اور ریادت جو شریعت میں ہے وہ تو موں سے کہہویں چند لفظ ہوتے ہیں اس سے تسلی ہو جاتی ہے کسی کو اس کا رفائی کام اسی زبانی تسلی سے شروع ہوا کہ ہم محلے محلے میں چلے جاتے ہیں اور وہاں کے نجوانوں کو جمع کرتے ہیں کہ اپنے محلے کی سطح پر کام شروع کرو ان کی چلانگ اور لمبا فاصلہ نہیں بہت بڑا قدم نہیں اپنے محلے کی سطح پر کیا شروع کرو بس کوئی جگہ دیکھ لو میں نے وہ کھمبہ دیکھا ہے جس کے نیچے اس کھمبے کی روشنی میں بیٹھ کر دو نجوانوں نے شروع کیا تھا کہ یہاں سے ہم ٹیوشن پڑھانا شروع کرتے ہیں محلے کے بچوں وہ جگہ نہیں تھی ان کے پاس اور اب اس طرح کی اتنے شاندار ادارے بن گئے ہیں پورے ترکی میں اور ان کا الگ الگ نام ہے ان کی الگ الگ پہچان ہے کوئی نہیں جانتا کہ یہ ایک نظم کے طرح تھے بلکل الگ الگ ٹیوشن پڑھاؤ تعلیم دو اور وہ کھمبے کی نیچے سے شروع ہونے والی ٹیوشن اب پورے ترکی میں جو اسلاح پسندوں کے کام کا سب سے مضبوط طریقہ ہے وہ ہے ہسٹل کھمبے کی نیچے سے اٹھ کر اب وہ بڑے بڑے ہسٹل ہوں میں آگئے ہیں کہ چھوٹے شہروں سے دھیاتی علاقوں سے نوجوان پڑھنے کے لئے آتے ہیں بڑے شہروں ان کے پاس جگہ نہیں آتی بہت مہنگی ہوتی ہے ریائش تو انہیں جگہ دے دیتے ہیں کہ واجبی سی اس پر پھر فرق بہت سارے ہیں پھر وہ سختی نہیں کرتے اس کے ساتھ کوئی اپنی تنظیم کا فام نہیں بھرواتے کبھی اپنے جلسے میں نہیں لے جاتے کبھی اس کو پتھراؤں میں سر پھٹول کے لئے اپنا آپ آگے کر رہے ہیں کو نہیں کرتے کچھ بھی نہیں کرتے وہ اس کو اس کو صرف سہولت دیتے ہیں اور اس کے بعد محبت دیتے ہیں سہولت دیتے ہیں اور محبت دیتے ہیں سہولت کیاں رہو اور بس یہ رات دس بجے کے بعد باہر نہیں جانا رات دس بجے کے بعد ادھر ہی ہونا اور فجر کے بعد تعلیم سمنا بس کی صبح شام محفوظ کر دیتے ہیں اپنی مرضی سے جس کالج جس نیورسٹی میں پڑھتے ہو پڑھو ہم آپ کو داخلے میں بھی مدد دیں گے انتہان کی تیاری میں بھی مدد دیں گے اور پڑھ لینے کے بعد ترکی میں نوکری چاہیے تو مدد دیں گے واپس جاؤ گے تو وہاں ہم اپنے اختیارات سے کچھ کر سکتے ہوں گے تو پہلے ائرپورٹ سے ائرپورٹ تک کا نظریہ تھا ان کا کہ آنے والے مہمان طالب لم کو ائرپورٹ سے چار سال کے بعد واپس ائرپورٹ تک مدد دینا ہے اب گھر سے گھر تک کے نظریہ پر چل رہے ہیں وہ تعلیم کرنی تھی انہوں نے سیاست لیکن اس کو چھوا بھی نہیں شروع میں انہوں نے وہ تعلیم پر آ گئے